لوگ کبوتر سے پالتے ہیں توتے پالتے ہیں بس مجھے شوق ہوا کبوت سے باتیں کرنا کبوت سے پالنا یہ میری بات سمجھتے بھی ہے ماشاءاللہ سے ان کی بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے السلام علیکم جس کو پاکستان کے ساتھ میں ہوتا ہے فحمد جیہ ناظرین آپ نے مختلف کہانے سنے ہوں گے یا مختلف کہانیوں میں مختلف کریکٹر سے پاتے کی ہوں گے اسی طرح کا ایک گانا ہے ستاروں سے کرے بات ہیں چاند نہیں رہتے لیکن آج میں آپ ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہا ہوں کیونکہ نہ صرف بغیر الفاظوں کے بات کرتا ہے بلکہ جن سے بات کرتا ہے وہ ان سے زیادہ منفرد ہے میرے ساتھ موجود ہیں محسن راتھوڑ جو کہ قوو سے بے زبان جو باتیں کرتے ہیں وہ اس وقت جو سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں محسن اب اب سوشل میڈیا پر بڑے وائرل ہیں کیا آواز ہیں وہ آواز کا جادو دکھائیں پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں جی ویسے میرا نام محسن عبدالرزاگ ہے اور ویسے لوگ پیار سے بولتے ہیں محسن راتھوڑ ایک انسان کا ڈیفرنڈ شوک ہوتا ہے مطلب یونک سمجھ لے آپ لوگ کبوتر سے پالتے ہیں توتے پالتے ہیں تو بس میں یہ شوک ہوا قوو سے بات کرنا قوو سے پالنا ان کو خانہ کھلانا تو بس یہ زیادہ لمبا وہ نہیں ہے مطلب دس سال سے میں کوئی شوک ہے ابھی کا نہیں ہے میرا جس طرح حالات چرے رہے نا لوگ بہت پریشان ہیں ایک یہ یونک طریقہ بھی ہو گیا لوگ یہ ویڈیو دیکھتے میری آئی کاؤں کو بلا رہا ہی ہے وہ لوگ ہستے خوش ہوتے چھوٹی چھوٹی خوشیاں لوگوں میں بڑھتی ہے اس سے اس کا مین جو ہے نا میرا پوائنٹ ابھی ہے ویڈیو کا مین پوائنٹ ہی ہے لوگوں کو بڑی خوشی بلتی اور پرندوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے یہ بڑے بے زبان جانوریں کچھ بول نہیں سکتے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہر گھر کے اندر ایک پانی کی اگر مٹی یا کنڈی لوگ لگا دے ان کو خانہ پینہ دے تو بہت دعا دیتے ہی ہے بے زبان جانوریں کسی یہ گھر پر ہے لوگ مارتے ہیں ان کو بغاتے تو خودارہ ان کو نہ مارا جائے نہ ان کو بغایا جائے یہ سٹوری ہے میری دس سال سے مکتب ایک پوائے آتا تھا میری چھت کے اوپر وہ خانہ وغیرہ میں اس کو دیتا تھا مکتب وہ میرا پل گیا ہاتھیں بھی بیٹھتا تھا میرا اس کو تو اس سے باتیں بھی کرنے لگیا ڈائی تین سال بعد وہ مر گیا مر گیا میں تھوڑا سا سیڈ ہوا تھوڑا پریشان ہوا پھر میں نے ایک کام اسٹارٹ گرا جگہ جگہ پہ جانا مختلف پاکستان کی جاگے نا اس کو لوگوں کو جتنی جگہ میں نے دیکھی جاگے کھانا دیا ادھر کبوں کو کبوں سے باتیں گری پھر بس یہی مطلب یہ سلسلہ چالو ہو گیا یہ آج دس سال ہوگا ہے سلسلے کو پھر اور تقریباً پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ آپ بولو انشاءاللہ تو میں آپ کو بلا کے دکھا جوا یہ میری بات سمجھتے بھی ہے ماشاءاللہ سے ان کی بات مجھے بھی سمجھ آتی ہے شروع میں میں ان سے خالی دیکھتا تھا یہ کرتے رہتے تھے کیا کر رہے نہیں سمجھ آیا اب تو بہت زیادہ ٹیج ہو گیا میں پورا پورا دن ان کے ساتھ ہوتا تھا تو جا کے ان کے ساتھ جاگے آپ سمجھ آئی میں کوئی ساری باتیں وغیرہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں اب یہ انسان ہے یار انسان کو کیا بولتے ہیں آپ کسی کو کچھ بول نہیں سکتے بولے نا مارنے والے کا ہاتھ روک سکتے اور بولنے والے کی زبان نہیں روک سکتے تو صرف یہی ہے جو کوئی تنگیت کرتا ہے آپ سر آپ دیکھیں میری ایک ویڈیو بائرل ہوئی ہے جو بہت زیادہ اس کے نیچے آپ پمیٹ پڑھ لے نیگیٹیب بھی ہے پوزیٹیب بھی ہے اب لازمی انسان کی سوچ پر ہوتا ہے جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی کرتا ہے میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں میری نظر میں لوگ جو بھی بولیں مجھے سے فرق نہیں پڑتا ہے میں اپنا کام انشاءاللہ پروپر یہ چلنے دوں گا اس کو سٹاپ نہیں کروں گا دنیا کا کام تنگیت کرنا اکثر لوگ کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو میں کو اپنیشییٹ کرتے اور اپنیشیٹ کر کے بھی گئے ہسوسی میڈیا والے بھی سوشل میڈیا پہ بھی آگے پیسے بہت لوگوں نے اپنیشییٹ کرتے ہیں جو بات میں بولتا ہوں تو ان کی ویسے میں کوئی حسلہ ملا انشاءاللہ تو یہ اپنا کام میں بند نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ ایک ٹرینڈ بنے گا اور ہر نو جوان انشاءاللہ اپنا شوق بھی بنایا گا میں تو ایک بات کنا چاہتا ہوں آپ بھر کے باہر پانی رکھیں ان کو کھانا دیں جو آپ کی روٹیاں رات کو بھج جاتی ہے وجہ ہے کواڑی کو دینے آپ ان کو چھٹ پے پانی کے ساتھ دوہوں کے دینے تو آپ کو سواب بھی ملے گا اور ان کی دعا بھی لگے گی آپ کو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے بھائی آپ لوگ کو نیک کام ہے یہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور بہر زبان جانور ہے کہیں آپ بھر سے لکلتے ہیں اور پھر سے لکلتے ہیں آپ کو پتہ ہے ادھر دھرک کے نیچے آگے پیسے پرندے بیٹھتے ہیں آپ اس دھرک کے نیچے پرندوں کو گوش ڈال دیں چاول ڈال دیں اور پبوتر وغیرہ ان کو بھجرہ ڈال دیں تو وہ سواب تا گام ہے بھائی باقی آپ کی سوش ہے آپ کا جوس اچھا لگے اسے کچھ بھول نہیں سکتے کسی کو موسیقی موسیقی موسیقی